جب آپ کسی سٹور میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو کہ وہاں پرائز ہوتے ہیں 189, 899, 1099, اینڈ میں 9 ہوتا ہے آپ کو پتا ہی کیوں ہوتا ہے 9 کیوں ہوتا ہے یہ سب سٹور میں ایک نمہ کم کیوں رکھتے ہیں چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے دیں اس طرح کی قیمتوں کو اکثر چام پرائیسز, آرڈ پرائیسز, میجک پرائیسز یا سائیکلوجیکل پرائیسز کہتے ہیں اور ان سب کے پرائیس ٹیگ 9 کی سنکھیاں پر ختم ہوتے ہیں پر آپ نے کبھی سوچا ہے کیوں ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑی منوگینک چال ہے اور اس کے پیچھے دو صدھانت کام کرتے ہیں راونڈنگ آف صدھانت اور بارگیننگ صدھانت پہلے ہم راونڈنگ آف تھیوری کے بارے میں جانتے ہیں ہمارا دماغ کسی بھی سنکھیاں کو بائیں سے دائیں کی اور پڑتا ہے اگر ہمارے سامنے 99 اور 100 کی سنکھیاں ہے تو ہمارا دماغ سمجھ لیتا ہے کی 99 سو سے کم ہے اگر 199 اور 200 ہے تو صاف ہے کی 199 دو سو سے کم ہے ہمارا دماغ ایک اور دو کی سنکھیاں پڑتا ہے باقی کو راونڈ آف کر دیتا ہے یا انڈور کر دیتا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی جینس 899 کی ہے تو ہمارا دماغ اسے 800 روپے کی بانے گا نہ کی 900 روپے کی ایک خاص سٹڈی کے مطابق مارکٹی کمپنیز اس سائیکالوجی کا فائدہ اٹھا کر اور لاپ کماتی ہیں ادھارن کے لیے اگر کسی وسطو کی قیمت 249 روپے ہے اور اس کی قیمت بڑھا کر 299 کر دی جاتی ہے تو اس کی سیل پر کوئی برا پرواب نہیں پڑتا پر اگر کسی وسطو کی قیمت 299 سے 319 کر دی جاتی ہے تو گراک اسے مہنگا سمجھ کر کم خریدتے ہیں یہاں تین کی سنکھیا دو سے زیادہ ہے اور گراک کے دماغ میں اسے زیادہ مہنگا سمجھا جاتا ہے جبکہ 249 سے 299 ہونے پر گراک کے دماغ میں دو کی سنکھیا دو ہی رہتی ہے اور 49 سے 99 کو اس کا دماغ انور کرتا ہے یہ اور پرائیس سیل پرائیس کی طرح کام کرتے ہیں بارگینک سیگنل کے انسار اگر کسی وسطو خاریٹ 249 روپے یا 599 روپے ہوگا تو آپ کے مستش کو یہ سندے جائے گا کہ دکاندار اسے کم سے کم پرافٹ پر بیچ رہا ہے اگر اس نے زیادہ پرافٹ کمانا ہوتا تو وہ اس کو 300 روپے یا 600 روپے میں بیچتا گراک اور پرائیس کو ایک اچھی ڈیل سمجھتا ہے اور خریدنے میں زیادہ سمجھنے ہی لگاتا سنکشت میں گراہ کے لیے پہلا انک اور آخری انک نو ہونا ضروری ہے یہاں ایک اور سٹرٹیجی کام کرتی ہے عام طور پر جب آپ کسی بڑی دکان یا مال میں جاتے ہیں تو وہاں کا مال دیکھ کر ایک سیلزمن یا دکاندار کے سامنے آپ ایک روپے واپس لینا اچھا نہیں سمجھتے یا اپنی شانگ کے خلاف سوچتے ہیں کئی بار دکاندار یا سیلزمن کہتا ہے چھٹا نہیں ہے کئی بار تو کوئی کوئی دکاندار آپ کو بدلے میں ٹافی دیتا ہے جس کی قیمت بیس یا تیس پیسے ہوتی ہے اور وہ بھی آپ نہیں لیتے یہی ایک ایک روپے کر کے ہزاروں یا لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں اگر ایک فٹکر واپاری دن میں پچاس یا سو بستویں اس پرکار سے بیچتا ہے تو اسے ایک دن میں پچاس یا سو روپے اترکت کمائی ہوگی یہاں ایک اور ادھارہ لیتے ہیں ایک بڑے ریٹیل چین کی دیش میں چاٹھ سو سٹورز ہیں اگر ہر سٹور میں کم سے کم سو بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک روپے چھوڑ دے تو ایک سال میں چاٹھ سو گناہ سو گناہ تین سو پینسٹ کر کے ایک کروڑ ارتالیس لاکھ کا انکاؤنٹڈ پیسہ یا تو کیشر کی جیب میں جائے گا یا سٹور کی اور یہ سب بلیک بنی ہے آنلائن ویپیار میں یہ سب سبب نہیں ہوگا کیونکہ آپ صرف اچت ملگ ہی دیں گے زیادہ نہیں تو یہ تھے آپ کی جانکاری کے لیے کچھ تتھ ہمیں آشا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے